غربت کی انتہا ہے ناسایا ناردہ ہے زہرہ تیری لہت پر چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے زہرہ تیری لہت پر السلام علیکم آج کا دن آٹھ شوال امت مسلمہ کی تاریخ میں سیاہ ترین دن یہ وہ دن جس دن جنت البقی کو مسمار کیا گیا اکیس اپریل انیس سو چھبیس کو سعودی چیز جسٹس شیخ عبداللہ کے فتوے کا سہرہ لیتے ہوئے آل سعود خصوصا شیخ سعود بن عبدالعزیز نے جنت البقی کو مسمار کر دیا مدینہ میں مسلمانوں کا جنت البقی سب سے پرانا قبرستان تھا اور اس میں کئی صحابی ابن سعید عثمان بن مقصون اور دیگر صحابہ اس قبرستان میں دفن کیے گئے رسول اللہ خدا کے متعلق روایت میں ہے کہ آپ رات کے وقت بقیہ جاتے اور اہل قبرستان کو سلام کرتے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے آپ کی پیروی کرتے ہوئے دیگر صحابی اور اہل بہت بھی قبرستان جاتے جنت البقی میں دفن ہونے والی اہم ترین شخصیات میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ، امام حسان، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جناب فاطمہ بنت عسد، والدہ مولا علی مشکل کشاہ، حضرت عباس ابن عبد المطلیب، حضرت ابراہیم ابن محمد اور اس کے علاوہ ازواج رسول بھی دفن ہے اس کے علاوہ رسول خدا کی پھپیاں اور کئی صحابی بھی یہاں پر دفن ہے انیس سو چھبیس میں ہونے والا واقعہ دنیا کے لیے ایک داغ بن کے رہ گیا جنت البقی کو دو دفعہ منحدم کیا گیا ایک مرتبہ بارہ سو بیس ہجری میں نجدیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد عبدالعزیز کے حکم سے جنت البقی میں اماموں کے روزوں کو اور بیت الحزن کو مسمار کر دیا اور مدینہ کو ڈیر سال تک محاصرے میں رکھا پھر اس وقت کے فرما راوہ نے نجدیوں کا مقابلہ کیا ان کو قتل و قید کیا اور کچھ مزارات سلطان محمود کے حکم سے دوبارہ تعمیر ہوئے لیکن اس کے بعد انیس سو چھبیس عیسوی با مطابق تیرہ سو چھوالیس ہجری میں نجدیوں نے ایک بار پھر مکہ مدینہ پر حملہ کیا اور ماہ رمضان میں سعودی چیف جسٹس عبداللہ کے حکم سے قبروں کی زیارت کو بدت اور شرک کا حکم دیا گیا اور اسی بات کو بیس بناتے ہوئے سعودیوں نے پھر بقیہ کو ڈھا دیا انہی نے رسول خدا کے روزے کو بھی ڈھانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد نجدیوں کے خلاف بڑی کوشش ہی گئی مگر چونکہ ان کو برطانیہ کی سپورٹ تھی اس لیے ان کی باقاعدہ حکومت بن گئی اس لیے آج بھی دیکھیں فلسطین ہو یا کشمیر بوسنیہ ہو یا مسلمانوں کا کوئی بھی علاقہ یہ دشمنان اسلام کبھی سپورٹ نہیں کرتے اور آج ان لوگوں کے موپر ایک بہت بڑا تماشا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ جنب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی یا بی بی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی یا ان کے اوپر ظلم کیا گیا یہ ان کے لیے ایک تماشا ہے کہ جب بی بی موجود تھی تو اس طرح کا ہوا اگر وہ جو لوگ بی بی کی قبر کو برداشت نہیں کرا آئیمہ کی قبر کو بار بار نقصان پہنچایا چاہے کربلا ہو چاہے سامرا ہو چاہے جنت البقعی ہو تو وہ کہاں ان کو برداشت کر سکتے تھے آج بھی بی بی اور آئیمہ کے قبور کھلے آسمان تلے ان ظالموں کی بے حسی اور ظلم کا مو بولتا ثبوت ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب غلط ہے بی بی کے اوپر گھر کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا یہ کہانیاں ہیں تو جس میں سے ایک کہانی تصویر کے ساتھ اگر کہانی ہے تو تصویر کے ساتھ موجود ہے کہ اس قبر پر سایہ بھی نہیں وہ بی بی جن کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے جن کے لئے دروت پڑھتے تھے جن کے لئے گھر میں پہلے ان کے دروازے پہ آتے تھے سلام کرتے تھے پھر آگے جاتے تھے ان کی قبر کو ڈھا دیا گیا اور ان کی اولاد کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی اور ان کی اولاد کی بھی قبروں کو ڈھا دیا گیا یہ میری تمام امتِ مرسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کے لئے یہ ایک سبق ہے یہ رسول کی بیٹنگ ہے یہ کسی ایک فرقے کی نہیں ہے اس لئے سب مل کر کوشش کریں کہ ہماری بی بی کا روزہ جلد از جلد تعمیر ہو مولا امام زمانہ کو اذنِ ظہور ہو اور مولا آئیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بی بی کا روزہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اس کی تعمیر دیکھیں اور اس کی زیارت کریں انشاءاللہ تعالی پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کو اذنِ ظہور دے اور ہر مشکل ہر پریشانی سے سب کو نجات دے خصوصاً اس کووٹ کے مسئلے سے سب کو نجات دے یہ ایک چھوٹی سی میری معلوماتی کوشش ہے آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں اور یہ آگے بھی لوگ اس کو سنیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ